موسیقی 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 پارک میں ہوگی کہ وہاں سے اب جائے کہ اس کی جو ایکسیس ہے وہ کتنے قریب ہے موسیقی 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 ایکسٹینشن اسے کہا جاتا ہے جو بہت بڑا بلوک اور اس پر مزید ایکسٹینشن کی جائے نہیں ایکسٹینشن میں ایکسٹینشن میں اگر بات کی جائے تو انہوں نے یہاں پر ایک بڑا خوبصورت یہاں پر ایک پارک بھی دیا ہے تو ابھی جو ہے پارک علموث میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سوسائٹی جو بلوک ہے وہ سارا کارپیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر جو سٹریٹ لائٹس ہیں وہ بھی لگ چکی ہیں سو پارک ہے اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس وقت پارک کے اوپر بھی کام چل رہا ہے سو اب یہ جو سوسائٹی ہے اپنے انویسٹرز کو یہاں پر ڈیلیور بھی کر چکی ہے سو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر جو لوگ ایکسٹینشن کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے ہوئے اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کی اپنے انویسمنٹ کروائیں گے اور انشاءاللہ آپ بہت جلد یہاں سے ایک اچھا گین بھی حاصل کر سکتے ہیں بیکوز بیسیکلی ابھی یہ پری میچور کہلیں یہاں فرس ٹائم جو انویسمنٹ ہے وہ ایکسٹین بلوگ کے اندر ہے سو اس ٹائم ٹو انویسٹ ان ایکسٹین بلوگ میں ابھی آپ کو جو ہے ایکسٹین بلوگ اس کا پرمبر ایک گو تھرو جو ہے میں آپ کو دلواتا ہوں جانا اس کے بعد پر انشاءاللہ مزید آپ سے رسکشن کریں بیسیکلی یہ ہے ایکسٹین بلوگ میں جس بلوگ کی آپ سے ابھی تک بات کر رہا تھا یہ ہے وہ ایکسٹین بلوگ بات کریں اگر اس بلوگ کی سڑکوں کی تو ماشاءاللہ دیکھیں سڑکیں انہوں نے پرمبر کارپٹ کرتی ہیں آج سے تقریباً چار سے پانچ دن پہلے یہ پرمبر جو سڑکیں ہیں ان کی جو روڈز ہیں وہ کارپٹ ہوئی ہیں اگر آپ پلوٹس اپنے دیکھیں تو پلوٹس پر ماشاءاللہ پر ایک ڈیویلپٹ ہیں بڑی خوبصورت ہیں اور جو ہے پروپر ان کے اوپر کام چل رہا ہے کسی بھی صورت میں بھی ریسٹلی آپ دیکھیں آپ زمین ابھی گلیت بارش ہوئی تھی تو یہاں پر کچھ کیچڑ تھا تو انہوں نے جیسے ہی تھوڑی سی زمین جو خوشک ہوئی ہے تو پروپر انہوں نے اپنا جو ٹریکٹر ہے اس کو لگا کر لینڈ کو بلکل سمود کر دیا سو آپ دیکھیں یہ پر گرین ڈیوی ماشاءاللہ آویلیبل ہے سو یہ بیسیکلی میں بات کر رہا تھا آپ سے یہ ہے ایکسیکٹیو بلک ایکسیکٹیو بلک چھوٹا سا بلک ہے یہاں پر آلموس تقریباً ڈیٹ سے کچھ آلموس سو ڈیٹس ہو یہاں پر گھا رہا ہے لیکن ایکسیکٹیو بلک کے ویکس سائٹ پر مزید انہوں نے جو ہے ایکسٹینشن کی ہے ایکسٹینشن میں ان بلکس کو ایکسٹینشن میں اسے کہتا ہوں جو بہت بڑے بلک اور مزید ان کے اندر ایکسٹینشن آئی ہو لیکن یہاں پر یہ سین نہیں ہے یہاں پر کچھ ہی بلوٹس ہیں یا کچھ ہی گھر ہیں یہاں پر جس کو انہوں نے مزید ایکسٹینڈ کر کے پروپر پیچھے ایک لینڈ لے کے انہوں نے وہاں پر جو کٹنگ کی اور اس کو ایکسٹینشن تو نہیں کہیں گے لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ایکسٹینشن بلک ہی ہے سو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں میرے سامنے یہ جو کام ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو ایک ٹریکٹر جی ہے ٹریکٹر جو ہے یا ٹرالا جو ہے وہ آپ کو موجود نظر آ رہا ہے سو بیسیکلی یہ جو جگہ ہے یہاں پر جو اس وقت مزدور لگے ہوئے ہیں یہ پارک ہے اور پارک کو بیسیکلی ابھی جو ہے باؤنڈری کی جاری ہے اور باؤنڈری کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو مزید جو ہے اس کے اندر جو گراس بغیرہ وہ لگائی جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس بلوک کو پروپر جو ہے ایک وزیٹ کر لیا ہوگا، اس کی جو ایکسس ہے سیکنڈ ڈان آباوٹ سے پارک کو کے وہ بھی آپ نے سمجھ لی ہوگی دیکھ لی ہوگی میں آپ کو máp کے اوپر بھی اس کی نشاندہ کر دوں گا اور آپ نے ابیسیکلی اس بلوک کو جو ہے وزٹ بھی کر لیا ہے میں نے آپ کو وزٹ بھی اس کے جو ہے جتنا ہوسکتا تھا میں نے کروا دیا آپ کو بارک منہ بارک کے جو لینڈ ہیں میں نے آپ کو وہ بھی دکھا دی ہے سب سے بدلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کتنے مرلے کے پلال ہیں ہما پلال کے پلال آلین پلال دن میں چاہر ہمشتا ہے ظرر ساتھ دیگر پلال کے لامر النصر کے پلال دن سے پس مرلہ شوخ کے ذوات مراہ پلال کے پلال کی تین پانچ ملے کی پلوٹس ہیں اگر بات کریں ہم ریٹس کی بات کریں تو اپس لی وہاں یہاں پر جو ریٹ پانچ ملے کی پلوٹ کا وہ آلموس تقریبا اگر ہم اگزیکٹیو بلوک کی بات کریں تو وہاں پر اس وقت جو پانچ ملے کا ریٹ ہو تقریبا نبے کے درمیان جو ہے پلوٹس جو پانچ ملے کا پلوٹ بیسکلی فال کرتا ہے لیکن اگزیکٹیو بلوک انہوں نے بڑا اچھا ایک ریٹ دیا ہوا ہے سو یہاں پر اس وقت جو پانچ ملے کا پلوٹ بھی ملتا ہے تو آپ کو آلموس تقریبا سکٹی سیون ٹو سکٹی فائو کے راؤنڈ ابورڈ جو پانچ ملے کا پلوٹ ملتا ہے اس سے کم بھی مل جاتا ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو ریٹ کہزو اگر بات کی جائے تو اگر بات کی جائے ، آلموس تقریبا سکٹی سیون ٹو سکٹی فائو què سو خیر س سیون ٹی فائو کے درمیان تک آپ کو جو ہے وہ پانچ ملے کے پلاؤٹ یہاں پر ملتا ہے اور دس ملے کے اگر بات کی جائے تو آپ کو وہ تقریباً جو ہے آل موس کو یہ ایک کروڑ پچیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پینتیس کے درمیان یا ایک کروڑ تیس کے درمیان جو آپ کو دس ملے کے پلاؤٹ ملتا ہے سو میں اپنے انویسٹر سے اپنے انڈ یوزر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اس بلاغ کو وزٹ کریں اور اس کی لوکیشن دیکھیں کتنی اچھی ہے اور یہاں پر جو انواریمنٹ ہے آپ کو ملے گا جو گرینڈری ہے اور جو بہت خوبصورت یہاں پر آپ کو ایک محول دیکھنے کو ملتا ہے وہ سارا آپ دیکھیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ڈسیلیں لیں سو اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے ہم آپ سے فردر جو ہے بات کریں گے اور آپ کی جو انویسٹر سوری انویسٹمنٹ جو ہے آپ اس کو مچور کروائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے بلاغ کے ساتھ اور ایک نئی سوسائیٹی کے ساتھ اور ایک نئے بلاغ کے ساتھ ایون پار پارکوی ہوگا یا کوئی بھی بلاغ ہوگا آپ کو وزٹ لازمی کروائیں گے انشاءاللہ سو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ بہت شکریہ اسلام علیکم جی